تو ہماری پاس کیا ہے کنسیکونس آف سپیشل کیویٹی ایئی ریزرٹس کو تبھی کبھی کہہ دار پیشل کیویٹی ایئی اس کو اب اپکیئی ایو کرتے ہیں کئی صرف آئین سٹین کے مطابق آئین سٹین کے مطابق کس طرح مالس آئی ایپسلورٹ نہیں ہے ریلیٹو ہے اور لحنت ایپسلورٹ نہیں ہے ہماری پاس کیا ہے تو اب ہم اس پر کیا اپلائی کرتے ہیں اب اس پر ہم چک کرتے ہیں کہ کس طرح اسپیشل تیوری کے مطابق کیے ایسے جو ریزارٹ سے ہم ماز پر ہم اپلائی کرتے ہیں اور لین پر اپلائی کرتے ہیں ماز ڈائیلیشن ہے ماز ڈائیلیشن مین کہ ماز میں انکریز آتا ہے ماز میں انکریز انکریز ان ماز سپیڈ بڑھائیں گے سپیڈ انکریز کریں گے انسٹین تیوری کے مطابق سپیشل تیوری آفیٹ ریٹیوٹی کے مطابق بڑھ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے ہم اس کو انکریز کرتے ہیں تو سپیڈ کے ساتھ ماز میں ڈائیلیشن آتا ہے انکریز آتا ہے لینٹ میں کانسٹیکشن آتا ہے ورن ٹائم میں ڈائیلیشن آتا ہے تو اس کو توڑا سا کیا کرنا ہے چھیک کرنا ہے کہ کس طرح سپیڈ کے ساتھ ماز میں کیا آتا ہے انکریز آتا ہے تو انکریز ان ماس انکریز ان ماس ویڈ اسپیکٹو سپیڈ سی تو یہ اسپیشل تیوری آفریوٹیوٹی کی کیا ہے ریزارٹ سے let's suppose ہم frame of reference لیں گے دو frame of reference لیں گے وہ یار لگنا ہے کہ special theory ہے تو یہ applicable ہے initial frame ہے let's suppose یہ ہمارے پاس space shape ہے let's suppose یہ ہمارے پاس space shape ہے اور اس میں ایک اب ضرور ہے اور یہ let's suppose یہ ایک fix speed کے ساتھ جا رہا ہے let's suppose یہ speed کے ساتھ کپنے speed کے ساتھ جا رہا ہے half of c high speed کے ساتھ جا رہا ہے لیکن اس کا جو speed ہے وہ half of c ہے mean یہ speed ہمارے پاس کیا ہے constant speed کے ساتھ جا رہا ہے uniform speed تو اس میں expression کیا ہوگا zero کا force will be zero تو یہ ہمارے پاس کیا ہے initial یہ ہمارے پاس initial frame of references اب یہ observer ہے a observer ہے space shape میں let's suppose اس کے ہاتھ میں mass یہ mass hold کیا ہوئے mass کو یہ mass کو دیکھ رہا ہے اور جب یہ mass کو دیکھ رہا ہے تو اس کے مطابق ہم کہتے ہیں اس کے مطابق یہ اس کا proper mass ہے اس ہم کہتے ہیں اس ہم کہتے ہیں proper mass proper یا proper اس ہم کہتے ہیں mass ماس یا اس ہم کہتے ہیں رسٹ ماس کہتے ہیں اور تیر سپوس ہم کہتے ہیں کہ جب یہ ابزر اور اس کو ابزر کر رہے اس کے مطابق یہ ماس ون کیجئے اس کے مطابق یہ ماس ون کیجئے کیونکہ یہ اور یہ ایک ہی فریم میں ہے تو یہ ماس کیا ہوگا اس لیے ایک ٹور ماس ہوگا اب اس سپیشپ کا سپیڈ ہم نے کیا کیا یا یہاں سے ایک ابزرور بی اس ماس کو ابزر کر رہے تو اس کے مطابق یہ ماس کیا ہوگا کیونکہ یہ فریم اور یہ فریم یہ ایک فریم ہے اور یہ دوسرا فریم ہے اس فریم سے اس پوینٹ سے اس کو میں ابزر کر رہے تو اس کے مطابق تو ون کیجئے ہے اس کے مطابق یہ کتنا ہوگا تو ہمارے پاس جو ہوگا اس کا سپیٹ کالکولیٹ کرنا ہے اور اپیرنٹ ماس جو ہمارے پاس ہے یہ جو ہمارے پاس اس کے مطابق ماس کتنا ہوگا تو اس کے مطابق لٹ سپوز جو ماس ہے وہ لٹ سپوز اس کو اہم کہتے ہیں اس سپوز جو ہمارے پاس نہیں ہے یہ تو سپوز جو ہمارے پاس اس عبزر کے مطابق م ہے وہ اس مطابق کے مطابق کیا ہے ایم ناٹ ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جو سٹیویسٹک ماس ہے یہ داریکلی پروپورشن ہے ایک چھول ماس کو یا یہ ہمارے پاس میلے گا ایم ویڈ بیس اکوال تو ک کانسٹ پھر ریپیس کیا ایم تو ایم ناٹ ہے وہ کی کی جو ہمارے پاس کیا ہے کی کی جو ہمارے پاس ویڈو ہے وہ برابر ہے وہ 1 divided by 1 minus v square divided by c square یہ کی کی ویڈو ہے تو آپ اس کو ایکویشن a میں پوٹ کریں یہ کانسٹ ہے یہ کانسٹ کی ویڈو ہے وہ بیس کم پوٹ کرتے تو آپ کے پاس ماش آتا ہے 1 divided by 1 minus v square divided by c square ایم تو کیا گا م ناٹ یہ کانسٹ ہے یہ ریپیسٹک ماس ہے اور یہ آپ کے پاس ریپیسٹ ماس ہے ریپیسٹ ماس ہے ریپیسٹ ماس ایک چھول ماس ہے آپ کے پاس ہے اب ہم ایک آآ آآ ہم آہ سٹڈی کرنے چاہتے ہیں کہ کس طرح اس کے لیے مسئلہ ہوا مسئلہ کے لیے مسئلہ ہوا مسئلہ کیا ہو گا ہم فار اگزامپل ہم ایک اگزامپل دیتے ہیں اب اس ایکویشن میں کیا پوٹ کرلے اس ایکویشن میں آپ ڈیفرن پوٹ کرلے تو آپ کو ڈیفرن سپیٹ پوٹ کرلے تو آپ کو ڈیفرن ماسسس میں دے گا یہ میں یہ یہ مسئلہ سپیٹ کے ساتھ ورییشن کرے گا فار اگزامپل ہم اس کی اگزامپل لیتے ہیں کہ اف ہمارے پاس وی ایس اکور تو زیرو یہ سپیس شیپ جو ہے یہ ریسٹ میں ہے یہ بھی ریسٹ میں ہے تو اس کے مطابق یہ اتنا ماں سے وہ تو ون کیجئے ہے تو اس کے مطابق کیا ہوگا تو آپ اس میں پوٹ کر لیں تو اب ضرور بی کے مطابق اب ضرور بی کے مطابق ماں سے آپ کے پاس ہوگا یہ ملے گا یہ زیرو ہے تو یہ زیرو ہو جائے گا تو یہ ملے گا تو دونے کے مطابق ماں سے اکورٹ ایم ناٹ می ون کیجئے تو دونے کے مطابق ماں سے ایم ہے کیونکہ سپیلڈ زیرو ہے پھر ہمارے پاس کے ایف وی کو میں کتنا دے دوں ہاف آف سی اب اس کو میں نے موشن دے دیا سپیس کرافٹ کو اس پیس شیپ کو میں نے موشن دے دیا کیونکہ سپیٹ کی ساتھ ون بائی سی کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا تو آپ اس میں پوٹ کر لیں جب ہم اس میں اس کی جگہ پوٹ کر لیں تو ہمارے پاس ملے گا یہاں سے ایم ویڈ بیس ایکوال تو ون ڈیوارڈ بائی ون مائنس 1 by 2 mt c whole square divided by c square تو یہاں سے ہمارے پاس میں دے گا یہ می دے گا 1 divided by یہ ہمارے پاس کے یہاں پی m0 ہے تو یہ ہمارے پاس میں دے گا m0 1 minus c square into 4 c square c square c square کیا ہوگا کینسل ہوگا so we will be is equal to 1 divided by 1 minus 1 by 4 یا ہے گا انتو یہ منات یہ ہمارے پاس کے م ہے تو یہ ہمارے پاس ہے گا آپ اس کو سال کر لیں تو یہاں سے ہمارے پاس آئے گا اس کی جو ویل یہ ہمارے پاس آئے گا م will be is equal to 0 جائے گا منات divided by اس کو 1 minus 1 by 4 کر لیں اور لے لیں تو یہاں سے ہمارے پاس آئے گا 0.9 صحیح ہے اب ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ کونسل جا رہا ہے مین جب 1 by 2 سپیٹ کے ساتھ مومنٹ دیتے ہو اس پر شیپ کو تو ماسک اس طرح اس کیلئے ڈیفرنٹ ہے اور اس کیلئے کیا ہے وی ون کی جی تو اس کے مطابق یہ ماسک کتنا ہوگا تو یہاں ہمارے پاس ملے گا اس کو ادھر ملٹیپلائی کر دے تو یہ ملے گا 0.9 یا اس کو ہم اس کو ہم اس طرح کر دے تو یہاں کے پاس ملے گا امیل بھی is equal to m0 0.9 اس کو ڈیسی من سے نیکال دے تو یہ ہمارے پاس ملے گا امیل بھی is equal to اس کے اینچے 10 آئے گا 10 اوپر جائے گا so 10 divided by 9 into m0 تو یہ ہمارے پاس ملے گا اس کو ادھر ملٹیپلائی کر دے تو یہ ہمارے پاس ملے گا 9 m is equal to 10 m0 اب اس کو equalize کر دے ام کی وجہ کیا پوٹ کر لو اور ام نٹ کی وجہ کیا پوٹ کر لو کہ یہ دونوں کیا ہو جائے equal ہو جائے let's suppose 9 اگر یہ ہم 10 کر لیں اس کو میں 10 کرتا ہوں صحیح ہے 10 اور یہ 10 اور یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ہمارے پاس 9 ہوگا تو یہ ہمارے پاس 9 ہو جائے گا اس کا یہ مطلب ہے جب ام نٹ ریسٹ ماں صاحب کے پاس 9 ہے تو ہمارے پاس 10 ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ m0 is greater than m یا ہم کہتے ہیں کہ if space graph کا جو speed ہے وہ 3 by 4 of c ہے then ہمارے پاس جو ویدیو آئے گا اس constant کی 1 1 minus v square divided by c square اب اس کی جگہ یہ پوٹ کر لیں یہ ہمارے پاس آئے گا 1.6 یہ آئے گا اب یہ 1.6 کو پوٹ کر لیں کام پہ پوٹ کر لیں یہاں پہ m will be is equal to m0 1 minus v square divided by c square اگر میں اتنا speed لے لو 3 by 4 of c پوٹ کر لیں دن اس کی ویدیو ہمارے پاس آئے گا اس کی ویدیو ہمارے پاس آئے گا یہاں پہ 3 by 4 پوٹ کر لیں اور سال کر لیں 1 by 6 آئے گا یہ فیکٹر تو اس ایکویشن میں پوٹ کر لیں تب یہ ہمارے پاس ملے گا m will be is equal to 1 by 6 m0 اس کا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اب جو ماس آپ کے پاس observer اس observer کے مطابق اس کا جو ہمارے پاس ماس ہے اس کا جو ہمارے پاس ماس ہے اس کے مطابق کتنے تھا m is equal to 1.6 یہ ہمارے پاس کتنے تھا 1 key کس کے مطابق یہ ہمارے پاس 1 key جی تھا اس کے مطابق 1 key جی ہے لیکن جب یہ اس کو observe کر رہا ہے تو اس کے مطابق ہمارے پاس جو ماس ہے گا m will be is equal to 1.6 key جی تو اس میں کیا ہے گا variation آئے گا اس کا مطلب ہے اگر آپ ماس کو ڈیفرنٹ فریم سے observe کر لیں تو ڈیفرنٹ 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 اس کا مطلب ہے آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیلیو ڈیفرنٹ ڈیلیو ڈییو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ LOOK سے زیادہ ہوگا تو depend کرتا ہے ہے اور speed of the frame old recurrence اور speed toowith وامنٹ کر رہے ہیں اب اب ہم اس کو c کے برابر لی لے اگر ہم if if v is equal to c لے لے پھر کیا ہوگا ای جی اپکر ہے یہ ہمارے پاس میلے گا 1 minus c square c square c square cancel یہ 1 آئے گا. So, یہ ہمارے پاس میلے گا 1 divided by 1 minus 1 تو 0. So, یہ ہمارے پاس آئے گا یہ افیکٹ ہمارے پاس کیا آئے گا یہ افیکٹ ہمارے پاس مارے پاس آئے گا 1 minus v square divided by c square into m0 تو اگر vc کے برابر ہے تو یہ ہمارے پاس آئے گا m0 divided by 1 minus c square into c square تو یہ ہمارے پاس آئے گا 1 minus 1 تو یہ ہمارے پاس آئے گا m0 divided by 0 تو that will be some infinity. So, mass infinite ہو جائے گا. mass infinite ہو جائے گا. کیا یہ پاسیبل ہے اگر mass infinite ہے اور اس کو کس کے ساتھ moment دینا ہے پھر speed equal to speed of light. اگر آپ اتنی speed کے ساتھ اتنی speed کے ساتھ ایک mass moment دے رہے تو mass mass with vc infinite تو infinite mass کو moment دینے کیلئے f is equal to m ہے کیا چاہیے infinite force چاہیے کیونکہ infinite force possible نہیں ہے infinite force possible نہیں ہے ہم infinite force توال نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی متیر آبجیکٹ کوئی بھی متیر آبجیکٹ سپیڈ آف لائٹ مومنٹ نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی متیر آبجیکٹ سپیڈ آف لائٹ مومنٹ نہیں کر سکتا ہے اگر وہ سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ moment کر لے تو mass infinite ہے mass infinite means کہ اتنے mass کو اس mass کو سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ moment دینے کیلئے ہم انفائنٹ فورس چاہیے انفائنٹ فورس نیچر میں کیا ہے impossible ہے بائی کم بی اوجید ایس کا با متر بہے موجود کے نو وید szpید تویقی قویی اگر و حسوم چیز رن أوائش ویچی ویچی ایسا سوالی رو میرے مطبقی یہ لایم تویقی قید آنهای قید آنهای دیوری